آپ جانتے ہیں جس دولت قدے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس کے باہر سات لوگ موجود تھے جو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند جملے کہہ کر کہہ کہہ لگا رہے تھے تمسخور اڑا رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ابو جہل کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مش پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اگر کفر کی حالت میں مرے تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے اللہ اکبر یہ کہہ کر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخور اڑایا جا رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچتی ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور ان پہرے داروں کو جو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے تحت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کے باہر موجود تھے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غلام سے نہیں فرمایا جاؤ اور ان باہر کھڑے رہنے والوں کا مقابلہ کرو انہیں تہہ تیک کرو نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اللہ اکبر ان مٹی کی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ عسین کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَاَقْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ دم کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو ان کی طرف پھینکا مٹی کہنے لگی ہم جانتے تھے ہمارا کام کیا ہے ہمیں کیوں پھینکا جا رہا ہے ہمیں ان دشمنوں کی طرف کیوں ڈالا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم تو رسول آزم کے دست کرم میں آنے کے بعد اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ آج ہمیں ان کا ہاتھ چھو گیا ہے جن کے ہاتھ کو پروردگار جل جلالہو نے یہ فرمایا ید اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا اس مٹی کو لگ جانا مٹی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی مقصد سمجھ گئی عرضوِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی اور اس کے بعد وہ مٹی ان لوگوں کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ کر ان کے دماغ کو ماہف کر دی انہیں ان کا ہوش اڑا دیا اور پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑے اتمنان و سکون کے ساتھ تشریف لے گئے وہ مٹی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے اور رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے دستِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا تھا کہ مٹی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی اور کیوں نہ ہو رسولِ آزم کا دستِ اقدس پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ اقدس اللہ اکبر جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجِ بحرِ سماحت پہ لاکھوں سلام موسیقی